امی آپ سلمہ رائشہ کو کیوں نہیں لائیں؟ اے بیٹا سلمہ تو گئی وی تھی وہ اپنے کالج مات چیٹ لینے کے لیے اور آئیشہ ابھی پڑھائی کے لیے بیٹھیں تو ہم تو فتح ہے؟ اللہ اللہ کر کے کبھی کتابیں لے کے بیٹھتی ہے وہ امی وہ سلمہ کو ایڈمیشن تو مل جائے گا نا میڈکر کالج میں لڑکیوں کو کیا لینے دینے پڑھائی سے؟ کرنا تم کو وہ یہ نا چولا ہانڈی سلمہ اور اگر لڑکی زیادہ پڑھ لکھ جائے نا تو میاں کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنے لگتی ہے تو میاں کی آنکھوں میں دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر اس کو کوئی آپ کی بیماری نہ ہو تو کیوں روی؟ امی سلمہ سے تو پوچھنے میں کیا جاتی ہے؟ اے بیٹا اس سے کیا پوچھوں؟ بچہ ہے وہ اسے اپنے ہم برے بھلے کی کیا تمیز ہے؟ بھرمو نہیں آئے تا دیر ہو جاتی ہے تقریباً روزی کیا؟ کرتا کیا رہا ہوتا اپنے دیر تک؟ ایسے ہی دوستوں میں ہاں؟ شادی کو بھی دینے کی تھی اس نے دوستوں میں آنا جانا شروع کر دیا کسی اور لڑکی کا چکر تو نہیں ہے اوہو آمی اس سے یہ ایک بھوتگی تو سنبھل نہیں رہی ہے کسی اور لڑکی کا کیسے چکر ہوگا؟ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے وہ وہ بھی نے کہا کسا سنایا تم میں؟ کیا ہوا تو؟ نائی ڈیوڈی نائی ڈیوڈی کرتا رہتا تھا اس کو میاں ایک دن بھرے بزاروں پکڑ لیا اس نے دوسری بیوی کے ساتھ؟ نہیں نہیں ایک بچہ گوز میں ایک انگلی پکڑے چلا جا رہا تھا مزی سا امی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس کام کی پریسانی ہے پر تم کہہ رہی ہے تو ٹھیکی ہوگا بٹا ارے ہاں وہ لڑکا تھا مہا پھوپی بلکی نے اس کا بتایا تھا سمجھ رہی ہے وہ لوگ آ رہے ہیں کل یہ تو بہت اچھی بات ہے نہیں امی آپ بھی بس وہی کر دیئے ہیں جو آپ کا جیچا رہے ہیں مجھے کسی کے سمجھانے کا طور پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے جب کرو نا امی بتا ہے مجھے بتا ہے آپ سمجھ نہیں رہی ہے میں یہ کہہ رہی ہے بیٹا کہ کل تم ضرور آنا شام کو اور میں نوت کو ضرور ساتھ لے کے آنا امی شام تک تو وہ نہیں آتے ارے ایک دل آ جائے گا نا میری طرف سے کہہ دینا دیکھو بیٹا چھوٹی بہنوں کا رشتوں پر بڑی بہنوں کا بہت اثر ہوتا ہے اگر بڑی بہنوں کے زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے نا تو چھوٹی بہنوں کا بھی بہت اچھا رشتیں آتے ہیں یہ قرار ہے قرار ہے سب کی شادی میں کمارا رہ جاؤں میرا کوئی رشتہ نہیں لے کر جائے کوئی لے کر جائے تو چھوٹی نے کہے بولنے کو کیا تو نہیں کچھ کہتا پاہو ہر بات ہو جاتا ٹھیک ہے کمارا رہ جاؤں جہاں جاتے ہو ہی رائے جاتے ہو آنکہ تو کیا تھا اور کیا ایک ایک منور کی خبر دے کے جاؤں گا تمہیں کیا میرے پاس کون تیسے باری ہے میری جان جب تم نے نوکری کی تھی اس وقت تو تم نے یہی کہا تھا کہ تمہارے پاس مرسائکل ہے کیا کرتا مجبور تھا نوکری چاہیئے تھی تو بھک تو آپ اس مجبوری کو ایسے حیثن کہہ رہا تھا کہ تم اس سے مرسائکل خریدنے والے ہو ایسے نہیں ہے میرے پاس تو اتھار لے لو کسی سے خون دیتا حقل کے دور میں ہوتا ہے ہاں جب ایسن کے سسرال والے اسے گاڑی دلا سکتے تو تمہارے سسرال والے تمہیں ایک موٹر سائکل نہیں دلا سکتے کیا میں اپنے سسرال میں نہیں کہہ سکتا عجیب سا رکھتا احمد ان سے کہنے کو کون کہہ رہے بی بی سے کہو وہ آگے بات کرے ایسے مرے ہوئے لہجے میں کام نہیں بنے گا اگر وہ تمہیں چاہتی ہے تو تمہارا کام ضرور کرے گی ہاں کہہ تو دوں گا بھرے اور کر بھی دے گی وہ تو پریشانی کس بات کی ہے گھر جاؤ پیسے اٹھاؤ اور مرسائکیں خرید ہو ورنہ ایسے ایم کی زبان کا وروسہ نہیں کسی اور کو ٹکا دے گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے کیا وہ مرسائکیں لے سکتا ہے کسی کو نہیں 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 میں آج ہی بات کروں باتوں میں رجزہ اندھت کرو ورنہ سر پکڑ کے بیٹے رہا دوں پھر مجھے نہ کہنا سمجھ آئیے نا مجھے اور بھی بہت سے کام ہے کرنے کو مجھے بہت شرق کیا چا اور ہی بھی بہت چاہی گنام مجھے چاہی گنام صبح میں امی آئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ سلمہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو صرف دیکھنے آ رہے ہیں تم چلی جانا امید آپ کا جانا بھی ضروری ہے سوچوں گا کون لوگ ہیں امی کہی تھی بہت اچھے لوگ ہیں بہت پیسے والے بھی ہیں کاروباری سے ہیں وہ دبائی میں الیکٹرانیکس کا تھا پہلے کچھ ابھی بھی پاکستان شفٹو ہیں تو تمہیں تو کافی شمندیکے کا سامنہ اٹھانا ہوتا ہوگا تمہارے ذہن میں ہمیشہ کی طرح اپنے نکٹو شور کا خیال جو آ جاتا ہوگا ہمیشہ آپ ہر بات اپنی طرف کیوں لے جاتے ہیں اس لیے کہ میں تمہیں کچھ دیجو نہیں پا رہا ہوں لیکن اس کا ہر کس مطلب نہیں ہے کہ تم اس سے تلک لہجے میں بات کرو آپ مجھ سے کبھی صحیح طرح بات ہی نہیں کرتے ہمیشہ آپ کا موت خراب ہوتا ہے پلیس ایسے ہوئے بہت پہشان ہو مجھے تنگ نہ کرو پلیس کیا بات ہے نمی کیا بات ہے کیسے چاہیے مجھے موٹ سیکل کے لیے تو دفتر والے دینے والے تھے نا آپ کو اب نہیں دے رہے وہ مجھے مجھے نکالنے کے چکروں میں میں ان سے موٹ سیکل ماغلہ خیرو کر دوں اچھا تو آپ تھوڑا ایسا رک جائیں شاید آپ کی کام سے مطمئن ہو جائیں تو بہت باہر کے مسئلوں کا کیا پتہ آفیس کا کیا مسئلہ ہوتا کیا ٹینشن ہوتی ہے بس لگیو فضول کی بحث میں میں کیا کر سکتی ہوں میں نے ایک حل سوچا ہے اگر تم اپنا زیور بیش دو زیور تو بادنے بھی بن سکتے ہیں نا مہمود آپ جلدواز ہی نہیں کر رہے مہمود تب تھوڑا سا رک جاتے تو شاید کچھ ریور کا ہے ہم نے کیا کیوں کچھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا جیسی کوئی بات نہیں ہے وہ ہم گھر بدل رہے تھے اس لیے اچھا اچھا کر لیا نا بس اچھا مہمود اگر ہم ریور نہ بیچے تو یہ میری نوکری کا سوال ہے تم فضول باتوں میں لگی ہوئی ہو تمہیں انداز ہے کہ میری کتنی بھیجتی ہوتی ہے آفس میں تمہیں اپنے زیور میری نوکری سے زیادہ عصیز ہے میری نوکری جاتی ہے تو جائے تمہیں اس سے کیا جائے تو جائے سیڈی اپنے گھر پہ خوش تھی کیوں کیوں افراف تو وہ خوش نظر نہیں آرہی تھی مزت مہوں کے بات بتائی شادی کے بات بیٹی پرائیں جائے گی اور پھر ایک دوسرے کے مزاد کو سمجھنے میں تو ٹائم لگتا ہے یہ شادی کے شروع کے جنروں میں تو لوگ بہت خوش نظر آتے وہیں تو دن ہوتی ہے بے فکری کے وہ دینی طبیعت کی لڑکی ہے اتنی آسانی سے اندر کی بات ظاہر نہیں کرتی اور پھر نا خوش ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں تم ایسے کرو اسے کچھ دیر کے لیے یہاں لیاو محمود کو بھی کوئی اتراز نہیں ہے اسی لیے تو میں اسے یہاں لانا نہیں چاہتی اگر میرہ اپنے موں سے مہکے جانے کو کہے تو سمجھ لو دال میں ضرور کچھ کالا ہے پھر اس کے باوجود میرا دل نہیں مانتا اگر تم کہو تو میں خود بات کروں محمود سے دیکھوں کیا مسئلہ ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی مسئلہ ہوگا دونوں میہ بھی بھی خود سنچا لیں گے شادی کے بعد بیچیوں کو یوں شہ ملتی رہے مہکے کی طرف سے تو وہ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی اور تمہارے آگے تو دو بیٹیاں اور ہیں ان کی فکر کرو جیپن نشا بہت حساس لڑکی ہے ایسے لوگ کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے خیر کل تو وہ آرہی ہے نا ہاں بلکل اللہ کرے وہ خوشی ہو پاگر تمہیں تنگ کرنے کے لیے پرساکر میرے لیے اہم ہے لیکن تم سب سے زیادہ اہم ہو اور سنو خاصے پوچھو رویا ناکرم